دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ جب ہماری سرکار تھی پچھلی سرکار جو بزالو ہو گئی اس میں کوئی بیک ڈور اپنٹمنٹ نہیں ہے اگر کسی پاس ثبوت ہوگا تو ہم اس کا ضرور جواب دیں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی بیک ڈور انٹری نہیں ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ حساب سے ہوا ہے اور ایس ایس آر بھی نہیں جتنی بھی اپنٹمنٹ کی ہے وہ اچھی طریقے سے ہوئی ہے لیکن آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لسٹ نکل رہا ہے دوسرے دن یہ خبر آ رہی ہے کہ اس میں گھٹالہ ہوا ہے ابھی تک دو یا تین لسٹ ایسے ہیں جن کو کالا دم قرار دیا گیا اور جن میں صاف طور سے گھٹالہ ہے مجھے لگتا ہے کہ بیجے پی والے جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمپلائیمنٹ دے رہے ہیں ہم بیروزگاری ختم کر رہے ہیں یہاں کوئی بیروزگاری ختم نہیں ہو رہی ہے بلکہ کورپشن دن با دن بڑھ رہا ہے اور گھٹالے دن با دن بڑھ رہے ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ بی جے پی جو کہتی ہے وہ کرتے نہیں ہیں بلکہ وہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں یہاں کے جو پڑے لکھے نوجوان ہیں ان کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی جنہوں سے سیاسی گھانا رہے ہیں ایک بات سے جمہ کشنی دیکھنے کو انہوں نے آزاد صاحب نے ریزنگ کیا اور ان کے جو لیڈر سے اپتا ہے جنہوں نے صاحب ان کا ایک بیان آیا ہے کل کہ ہم بیجیو پی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اگر کولیشن کی ضرورت پری تو ہم پی ڈی پی و ایم سی کے ساتھ کہنے گے تو کیا کچھ کہنے گے ویلکم ہے ان کو ویلکم ہے یہ ان کا اندرون یہ معاملہ ہے آزاد صاحب کانگرس سے نکل گئے تو کانگرس والوں کو سوچنا ہے کیوں نکل گئے یا آزاد صاحب اس کا جواب دے سکتے ہیں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد صاحب قداور لیڈر ہے رہے ہیں کانگرس کے وہ نکل گئے وہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں جو ریپورٹس میں آ رہے ہیں کہ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں جمہوری ملک میں ہر ایک کوئی حق ہے پارٹی بنانے کا کسی کے ساتھ جانے کا کسی کوئی پارٹی چھوڑنے کا یہ تو جمہوری حق ہے ہر ایک فرد کا رہا سوال کی تاج صاحب نے کیا کہا یا آزاد صاحب نے کیا کہا وہ پی ڈی پی کے ساتھ کریں گے نیشنل کانفلنس کے ساتھ کریں گے ابھی تو دور کی بات ہے ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہو رہے ہیں جب الیکشن ہوں گے تو اس وقت یہ فیصلی ہو جائیں گے کہ کون کس کے ساتھ جائے گا دیکھیں یہ تو یہ تو بدقسمتی کی بات ہے اب بی ٹیم والا کہتا ہے کہ اب ای ٹیم آگئی تو یہ ای ٹیم اور بی ٹیم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ای ٹیم کون ہے اور بی ٹیم کون ہے پیپل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نہ کبھی ای ٹیم تھی نہ بی ٹیم نہ سی تھی یہ وہ دونوں فیصلہ کریں گے آلتاب صاحب اور آزاد صاحب کی ای ٹیم کون ہے اور بی ٹیم کون ہے